دوستو نمشکار میں سمیں بینککوک میں ایک ورکشاپ کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں اور دوستو یہاں میں وگز ڈائیٹ پروٹوکال جو میں نے بہت ریسرچ کرنے کے بعد بنایا ہے اس سے آپ کو پریچت کرانا چاہتا ہوں دوستو یہ وگز ڈائیٹ پروٹوکال کے دو ستم ہے پہلا ستم ہے ایک ڈائیٹ وچھ اسی بہت ہولسوم اور نیوٹریشیس مطلب ایک ایسی ڈائیٹ کھائیں جو اپنے میں بہت پڑی پونھ ہو اور جس میں بہت سارے عوشدی گنھ ہو جیسے کی تاجے فل، انکرت، اناج، ڈالے، راجما، کالے چنے، میوے، جوس اس پرکار کی ڈائیٹ جو اپنے میں پڑی پونھ ہیں اور جس کے بہت سارے عوشدی گھون ہیں دوسری بات کہ ہم دوسری بات کہ ہم ایسی ڈائیٹ کھائیں جس میں الگ رک پرکار کے بہت سارے انٹی آکسیڈنٹ ہوں اب دوستو میں نے اپنے ویڈیوز میں بہت بتایا ہے کہ انٹی آکسیڈنٹ ہمارے سب سے بڑے مطر ہوتے ہیں یہ اندر چھپے بیٹھے ہیں ہمارے اندر جو فری ریڈیکل یعنی کی مخت کرن ہیں جو اندر چھپے بیٹھے ہیں جو زیادہ تر ساری گمبیر بیماریوں کا مین قارن ہیں یہ ان کو ڈھونٹے ہیں اور پھر ان کا صفایہ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ کیونکہ سینرجیسٹیکلی ورک کرتے ہیں اس کا مطلب جو ایک انٹی آکسیڈنٹ کام نہیں کر پاتا تو دوسرا کر دیتا ہے تو ہمیں اس پرکار کا اپنے لئے بھوجن بنانا ہے اس پرکار کا بھوجن کھانا ہے جس میں الگ الگ پرکار کے انٹی آکسیڈنٹ ہوں یعنی کی تاجے فلو میں الگ پرکار کے ہوتے ہیں میوو میں الگ پرکار کے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں دالوں میں اناج میں الگ پرکار کے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم ایسی بھوجن چریہ اپنے لئے بنائیں جس میں الگ الگ پرکار کے انٹی آکسیڈنٹ ہوں تو اچھا دوستو میں چلتا ہوں بینک کاؤک سے میرا سب کو نمشکال